ہی اصابہ جو طریقوں بلکہ بعد غقاب اختلاف تھی پاندھا ہوا اجی پاندھا میں بھی تین تھا اختلاف ختم کون تھا کریوں کون تھا کریوں اختلاف ختم حالانکہ قرآن میں اللہ حکم لنوا یا ایوہ الذین آمنوا اتیعوا اللہ واتیعوا رسول وعولی الامر منکم فان تنازاتم فی شیئن فردوہوا الاللہ ورسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر وآسن وطامین ایمانوارو اطاعت کریوں اللہ جو اطاعت کریوں اللہ جی حسول جی اے حکمران عالم جی بھی اطاعت کریوں پر جنہیں حکمران جو بارو آئے ہو عالم جو بارو آئے ہو رب العالمین اتیعوا جو لفظ استعمال کون کہیں اتیعوا جو لفظ استعمال کون کہیں چھو چا اللہ وات الفاظ دی نعوذ باللہ کھوٹا ہے نہ حکمران یا عالم جی اطاعت مجھو جملو یاد رکھ جو جے کرے قرآن حدیث مطابق آئے کنداسوں قرآن حدیث سے خلاف آئے کون کنداسوں لیکن اللہ رسول اطاعت ہر صورت میں کرنی ہر صورت میں اگت اچھا فرمائیں اختلاف تھی پوے کے نام اٹھائیو کے مولوی نام نہ اللہ نا اللہ جی رسول اللہ قرآن نا حدیث نام اٹھائیو اختلاف گئے صحابہ مٹھائی دعوان مثال تو آئے کے پیچھ کریا ورہو مثال کرو آئے مائے عظیم مثال آئے یہ شرعی بسنا لیکن یاد کرے گا چون دائیں نا سندھی میں شرع میں شرم کونے یہ اگر غلط نہ ہے اللہ کا مطے کو حیاء وارو آئے اللہ جی مخلوق میں وانن میں اللہ جی نبی کھان کو مطے حیاء وارو آئے عذواج جی بطارات کا مطے کے حیاء وارو عورتوں آئین لیکن انہیں مسئلہ ادھایا چھو جیکنہ تمہ کی مسئلہ نبود آئیا ویا تھی سگے تو تمہ حرام جا مرتقب تھی ویو تھی سگے تو گناہ کبیرہ کرے ویو شرعیت بدائے بھی جسو صحابہ ویٹھائیں ہکڑے پاسے مہاجرین ہکڑے پاسے انساری ہیں بٹولیو ان آؤ انہیں نماروں نے کھانا پچھانا تو مجھو یہ سوال اب آئے تا صحابہ میں اکتے کر اقتلاف تھی وینے وہ کڑا ہوجن صحابہ میں اقتلاف تھی وینے آئے کو جواب وہ جواب ہتے موجودہ صحابہ میں اقتلاف تھی وینے انساری ہیں مہاجرین شرعی مسلوہ انسار چون لگا جنہیں ظال مرس پانے میں ملن دائیں ہم پہ اس طریقے دائیں جیستائیں مرد جو انزال نہ تھی غسل فرض کنت ہوتی غسل ترہ فرض تھی جنہیں مرس جو انزال تھی جس سٹارٹ تھی وینے بے طرف مہاجرین ہوا انہیں چاہے ہونا گھر واری ہے گھر واروں پانے میں ملیا توڑے جو انزال نب تھی ہے غسل فرض تھی وینے کی شرعی مسلوہ ہاں نے آؤ تواں کھاں پچھنے چاہیا تو مہاجرین چون تا غسل فرض تھی انسار چون تا غسل فرض کونے مکہ تواں مدھائیو انہیں میں کیر صحیح آئے پیر یوں سوال صحیح کہہ رہا ہے اے بیو سوال کیڑے بنیاد تے تمہیں چوتھا تہی سی آئے ہو غلطہ ہے وہ بنیاد وہ میار مکہ بتائے آئے کے میں جرت جب قرآن رہی جس کھاں تھیلے لوں دو جواب نہ دیسکتا کیڑو میار آئے جو چمدیت ہے سیئن ہی غلط ہے صرف یہ چمدیت کبول کونکندس تہی سی آئے ہو غلطہ نہ میار بتائے تون تو چمیدو ہکڑے صاحبی جیبر جکریں پیروی کہیں آئیں ہدایت وارو تھی اندوالا کی روایت ضعیفہ سخت ضعیفہ یہ تھی صاحبہ جی جماعتہ ہکڑو بنہ جماعتہ ہکڑی جماعت ہکڑی فتوہ لے تھی بھی جماعت بلکل انجھے ابتر فتوہ لے تھی ابتر کیر سیئا مجی پہ ماملو جسو دلیل جکریں آئے نہ یا اللہ جو کلام آئے یا پیارے پیغمبر فرمان باقی جکاب شیعین بھی ان کے دلیل جی آدو پیش کریں گے اللہ کہاں دلیل کون پوچھو پیارے پیغمبر کہاں دلیل کون پوچھو رب جو فرمان خود دلیل آدھ نبی جو عمل فرمان خود دلیل آدھ مجھے کہاں دلیل پوچھو بھی دھو مجھے کہاں پوچھو بھی دھو تمہاں کہاں امام کہاں پوچھو بھی دھو صاحبی کہاں صاحبی کہاں پوچھو بھی دھو اگر یہاں چوتو مسئلے تھے صاحبی کہاں پوچھو بھی دھو ہی با صحابہ ہیں ہی با صحابہ ہیں جو منی وٹ دلیل موجود کونے نہ محاضرین وٹ دلیل نہ انصار وٹ دلیل پینجی ذاتی اجتہاد دلیل کونے نٹ مسئلو جی بباہاں ہی عطا کریوں ان مسئلے جو تعلق آئے گرو زندگی سان پرائیوٹ لائف سان موکویز آزواج متحراتنا اللہ جی نبی جی گروارینا تھی سگے تو کہیں کہ جواب معلوم ہو جئے ایک لو معلوم تھے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ اللہ حکم اللہ دی پیارے پیغمبری سب کھاں پیاری گرواری وَنِيَ عَلِمَا خَاتُونُوِي بُدْعَيْدُ وَالَاُنُ جَوْمِ شَان صاحب آجِ شان کے بیان کندہ کرے ہو ہی وقت تا ہے صاحب آجِ شان کے بیان کرنے جو چھا شان ہے اُن عظیم خاتون جو جلے مریم علیہ السلام تھی بہتان لگو گوائی کیننی تھی مریم پاک آئے ننڈڑے عیسیٰ علیہ السلام ننڈڑے عیسیٰ علیہ السلام یہ کو پنگے میں آئے رب کالانڈ جی تاکت نہیں جنہیں یوسف علیہ السلام تھی الزام لگو گوائی کیننی شہد شاہدوں من اہل ہاں عزیزِ مصر وہ جے کہا مائی جے منہ برگلائیو انہ جے گھر وارے جے خاندان ماہ اکڑے مانوں گوائی نہیں ایک روایت میں جو ننڈڑے باہر ہوا رہا زیفہ جو ننڈڑے باہر جو گالائی نہیں ہو جاتا یہ تھی ان دلیل پیش کریوا منہ وڈو ہوا ہے جے کہ انگریزی میں سرکمسٹینشل ایویڈنس واقعاتی شادت لے پیو واقعاتی شادت شہد شاہدوں من اہل ہاں ان عورت خاندان مجھاں اکڑے شاہدین نہیں تجیک کرنے یوسف جی کمیس اگیاں کھاں پھاٹر لائے تو پانڈ دوہا ریا ہے پٹھیاں کھاں پھاٹر لائے تو ماہی دوہا لیا ٹھیک ہے کمیس چیک کئی ہوئی پویاں کھاں پھاٹر لائے منہ عورت اگر آئی کہی مسلول تھے ہو نا بوتان خان پاک تھی وہ پر جنہ سیدہ آئیسہ رضی اللہ عنہ تے منافقاً بوتان ہے تنہ پاک آئی کے بیان رب العالمی سورہ نور جو آئیتوں نازل تھی تو کیتروب حسد کر ساڑ رکھ کیامت تے دیتا ہی یہ آئیتوں قرآن جو مسجدن میں پڑی ہوئی دو مدارس میں پڑی ہوئی دو سیدہ آئیسہ جی پاک آئی بیان تھی دی رہنے رب العالمین گوائی نئی پہنجی نیک بانی کہ پاک کرا دنو ہی آم المعمنین جو شان سرے دس واقعی عبودان دو ایمان افروس یہ واقعہ معمولی واقعہ کو انہیں اللہ ریاقاری کھاں بچائے امام آجوری کتاب شریعہ جندر واقعی ہو انہوں صحیح سلسہ حکڑو مانو حری آئی ام المعمنین حکڑو مانو توانجے بارے میں چوے تو بد وقت دا حضرت آئیسہ آسان جی ماں کو نہیں آسان جی ماں کو نہیں مومن جی ماں کو نہیں جی صدقہ سچو چاہتے ہیں آئی سچو آئے چو آؤں مومن جی ماں آیا کافرن جی ماں کو نہیں صحیح سند صحیح سند سا کتاب شریعہ چھین جندر جندر مجی لائبری میں موجود آئے محقق لکھے دو اسنا دو سیئے اللہ اوہ سید سیدہ آئیشہ رضی اللہ عنہ آلما خاتون اللہ علم بدیتون جو منو یاد رکھو جو بقیل کے گنو کے علم کون منو دعا بلے وڑیو ڈگری ہو جاتا مانا دل میں رکا وٹ رہا ہے پیسے کے گڑھنٹ ہو جائے سخاوت سخاوت یاد رکھی شرجو حکمت کے حاصل کرنے جو وڑو ذریع ہو سیدہ آئیشہ رضی اللہ عنہ یہ بارے میں احادیث میں چاہتو جکہ نے سبو جو حک لکھ دینار ملیا شام تائیں کجب کون رہو سب غریبا میں برائے شدیا جنہیں دولتی لالتی جنمہ کرنے دیا نا رب حکمت کے دروازہ کھولے شدی بخیل کے حکمت کے ہنو کرے کون ملے دیا بلے وڑیو ڈگری ہو جاتا ورکاوٹ حکمت کے حاصل کرنے میں اجا دنیا جی لالچہ تھس جنہیں مالے دنیا جی لالچہ ختم کئی اللہ جی رستے میں خرچ کئی ہو رب العالمین تمہیں دل ان کے کھولے شدی سیدہ آئیشہ رضی اللہ عنہ جمعہ علم موجودہ موجوان موجودہ مانا صحابی حدیث کے علم جنگا ہوا علم موجودہ موجود وہ علم کیلو اللہ جی نبی فرمائیو ازا جاوز الخطان الخطان جنہیں خطن خطن کھاں تجاوز کرے فقد وجب الغسل غسل واجب تھے وعلم ینزل بلے گھر وارج و انزال نبت تھی ہے غسل واجب تھی وہ مانو تا مٹیو آئیو مجلسے مہاجروں تو وہاں صحیح ہے انساروں تو وہاں غلط ہے چھو مہاجر چھو صحیح ہیں جو پیارے پیغمبر دی حدیثتی وائی دلیل اچھے گال ٹوٹی وائی حجت اللہ جی نبی جو فرمان آج امیلا اے کیترے قدر حجت تھا موکہ ہکڑو مانو دنیا میں دے رکھا رہو آو چندویں اللہ ریاکاری کا بچائے دوستو جے کو ہن سٹیج دیتا توا کی پیاری پیغمبر شان بدھن جلا ملن دو یقین جانو بے سٹیج دیتا توا ہی کون بڑی سکتا موسیقی موسیقی